میرا تعلق ایک متواسط طبقے سے تھا اور مجھے ہمیشہ سے ہی امیر ہونے کا شوق تھا میں دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھی اور مجھے خود کو بنا سوار کر رکھنے کا بھی بہت شوق تھا یہی وجہ تھی کہ چھوٹی عمر سے ہی میرے رشتے آنا شروع ہو گئے سب ہی رشتے ہم جیسے ہی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے مطلب ہم جیسے ہی متواسط لوگ تھے اس لیے میں ہر بار انکار کر دیتی میرے ماں باپ مجھ سے بہت پریشان تھے پر مجھے تو امیر گھر میں بیا کر جانا تھا تب ہی ایک رشتہ ذمہ داروں کے گھر سے آیا جن کی اپنی حویلیاں اور بہت پھیلا ہوا کاروبار تھا لڑکے کا صرف ایک ہی بھائی تھا اور کوئی نند اور ساس کا بھی رولا نہیں تھا لڑکا مجھ سے عمر میں دس سال بڑا تھا میں نے اس رشتے کے لیے فوری سے ہاں کر دی اور اپنے خواب کی تعبیر پاتے ہوئے میں بیا کر اپنے سسرال آ گئی میں آج بہت خوش تھی جو پایا تھا وہ مل گیا ایک دیور تھا وہ بھی کافی اچھا تھا اور ہر وقت میرے آگے پیچھے رہتا سسر بھی کافی اچھے تھے مجھے لگا جیسے یہ سب میرے ہیں اور میری مٹھی میں ہیں میرے سسر کافی بیمار رہتے تھے وہ میرے شوہر سے بھی کافی کھچے کھچے رہتے تھے کہتے تھے کہ یہ کامچور ہے اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں جبکہ ایسا بھی نہیں تھا وہ کام کرتے تھے جو انہیں کہا جاتا تھا ڈاکٹر نے میرے سسر کو چھ مہینے کا ٹائم دیا تھا انہیں کینسر تھا میں نے ان کی بہت خدمت کی میری دیورانی تو ان کا کوئی کام نہیں کرتی تھی اور میں ہمیشہ اپنے نمبر بنانے کے چکر میں ان کے ہر کام میں آگے پیچھے ہوتی یہاں تک کہ اگر وہ دن کو رات کہتے تو میں کہتی جی اببا جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے سسر مرتے مرتے ہمارے ساتھ ایسی نائنصافی کر جائیں گے میرے شوہر سے انہیں لاکھ اختلاف صحیح لیکن میرے شوہر ان کے بڑے بیٹے تھے لیکن میرے سسر نے تو اپنے بڑے بیٹے کو کچھ بھی نہ سمجھا اور اپنی کروڑوں کی جائدات میں سے ہمارے نام ایک روپیہ بھی نہ چھوڑا جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ گھر بھی دیور کے نام کر دیا اور باقی ساری جائدات بھی میرا دل اپنے مرہوم سسر کی طرف سے بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا میں نے ان کے آخری وقت میں اتنی زیادہ خدمت کی تھی کہ مجھے اپنی شوہر کو بھی وقت دینے کا موقع نہیں ملتا تھا اور یہ سب میں نے اسی لیے کیا تھا کہ وہ جانے سے پہلے میرے نام پہ یہ حویلی کر جائیں مجھے اس حویلی کی مالکن بننا تھا لیکن اب میرا یہ خواب خوابی بن کر رہ گیا تھا سسر کے انتقال کے بعد جب وسیعت نامہ کھلا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی میرے سسر تو ہمیں پائی پائی کا محتاج کر کے چلے گئے تھے اور اب ہمیں ساری زندگی دیور کے رحم و کرم پر گزارنی تھی ایسی کوئی ایک بھی چیز نہیں تھی جو ہمارے حصے میں آئی ہوتی مجھے اپنا دیور بہت ہی زہر لگتا تھا کیونکہ اس کی نظر کچھ اچھی نہیں تھی اور اس وسیعت نامے کے بعد تو مجھے اس سے نفرت سی ہو گئی تھی میں جہاں بھی موجود ہوتی وہ میرے پیچھے پیچھے چلا آتا اور ہر وقت میرے آگے پیچھے رہتا جبکہ وہ خود بھی شادی شدہ تھا لیکن پھر بھی اس کی نظریں میرے جسم کا تواف کرتی تھی وہ بینہ دستک دیئے ہی میرے کمرے میں گھسا چلا آتا اور بغیر دبٹے کے میرے وجود کو اس طرح دیکھتا کہ میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی کئی دفعہ تو اس نے بہانے بہانے سے مجھے چھونے کی بھی کوشش کی اکثر یہی کہتا کہ بھابی آپ سے زیادہ خوبصورت عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی آپ تو قیامت سے بھی زیادہ قیامت ہیں لیکن آج تک میں یہی سوچ کر اسے جھیلتی آئی تھی کہ جیسے ہی یہ حویلی میرے نام ہوگی میں اسے یہاں سے باہر کر دوں گی دیور کی بیوی اس سے عمر میں بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بے ڈھول تھی اور وہ ہر وقت آرام کرتی اور اس قدر کھاتی کہ اس کا جسم غیر متناسب ہو گیا تھا جبکہ میں زیادہ عمر کے باوجود بھی بہت زیادہ خوبصورت اور پرکشش تھی دیور کی بیوی کو نہ اوڑنے پہنے کا سلیکہ تھا اور نہ ہی بات کرنے کا ڈھنگ جبکہ میں ایک پڑی لکھی عورت تھی موڈرن کپڑے پہننا میرا شوق تھا میں سارا سارا دن گھر میں بھی موڈرن کپڑے پہنتی اور سلیکے سے گفتگو کرتی سب کی نظروں کا مرکز بنی رہتی کئی دفعہ میرے دیور نے اپنے جذبات کو بیان کرنے کی کوشش بھی کی لیکن میں نے کبھی اس کی حوصلہ افضائی نہیں کی تھی اس کی آنکھوں میں چھپی حوص مجھے صاف نظر آتی تھی اور جب میرے سسر نے ہمیں اس طرح جائدات سے بے دخل کیا تو میرے اندر ان کی خلاف مزید آگ بھڑک اٹھی میں نے وسیعت نامہ کلنے کے اگلے دن اپنے شوہر سے کہا کہ اب اس آویلی میں رہنے کا ہمارا کوئی حق نہیں ہم دونوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے دراصل میں اپنے دیور سے جان چھڑا کر بھاگنا چاہتی تھی پہلے تو سارا سارا دن سسر گھر میں رہ کر سب پر نظر رکھتے تھے اور وہ اپنے بابا کے در سے مجھ سے تھوڑا فاصلے پر رہتا تھا لیکن اب وہ یہاں نہیں رہے تھے تو مجھے یقین تھا کہ وہ میرے شوہر کی غیر موجودگی میں مجھے بہت زیادہ پریشان کرے گا اور تمام فاصلوں کو مٹانے کی پوری کوشش کرے گا لیکن میرے شوہر نے صاف صاف لفظوں میں کہا کہ ان کی جیب میں ایک پوٹی کوڑی بھی نہیں ہے اگر وہ یہ حویلی چھوڑ کر جائیں گے تو کہاں جائیں گے ابھی تک دیور نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی کہ وہ ہمیں اس حویلی سے نکال دے گا کیا میرے شوہر کو کاروبار سے باہر کرے گا میرے شوہر مجھے گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اکل کی ماری عورت اپنی اکل پر ہاتھ مار اور سوچ خودی دردر کی ٹھوکرے کھانے پر تلی ہوئی ہے چپ چاپ اس حویلی میں بیٹھی رہے تجھے بھلا یہاں کونسی تکلیف ہو رہی ہے اب میں انہیں کیا بتاتی کہ ان کا بھائی مجھ پر کس طرح سے نظرے جمائے بیٹھا ہے اور جس دن ان کی بھائی کو موقع ملا وہ میرے ساتھ کسی بھی حد تک چلا جائے گا لیکن اگر دیکھا جاتا تو میرا شوہر ٹھیک ہی کہہ رہا تھا مجھے بھی معلوم تھا کہ میرے شوہر کے پاس ایک روپیہ بھی ذاتی نہیں ہے پھر ہم حویلی چھوڑ کر کہاں جاتے یہاں تو ہمارے عیش تھے ہر چیز ہمیں میسر تھی ہر وقت حویلی میں نوکر موجود رہتے جو ہمارے حکم پر جان دینے کو تیار ہوتے اگلے دن جب میرے شوہر کاروباری معاملہ دیکھنے کے لئے گھر سے نکل گئے اور میں حویلی میں ملازموں کے پیچھے کام کروانے کی گھر سے جانے لگی تو میرا دیور بھی میرے پیچھے پیچھے ہی چلا آیا اس کی بیوی امید سے تھی اور زیادہ تر وقت وہ اپنے کمرے میں ہی آرام کرتی تھی ویسے بھی وہ اپنے کمرے سے کم ہی نکلتی تھی دیور نے فوراں مجھے پیچھے سے آواز دے کر کہا کہ بھابی ذرا بات تو سنیے اس کی آواز پر میرے جسم میں کانٹے چوبنے لگے لیکن مجبوراں مجھے رکنا پڑا حویلی کی یہ رہداری بلکل خالی تھی اور یہاں نوکروں کا گزر نہیں ہوتا تھا فیصل نے مجھے تنہائی میں پا کر ہی آواز دی تھی میں نے پلٹ کر کہا کہ فیصل جو بھی بات ہے جلدی جلدی کہہ دو مجھے بہت زیادہ کام ہے دراصل مجھے اکیلے میں اسے خوف آ رہا تھا میری بات سنتے ہی فیصل کہنے لگا کہ بھابی آپ کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ تو بس آرام کیجئے یا پھر عیش کیجئے سارے کام خود ہی ہوتے رہیں گے یہ کہتے کہتے وہ میرے قریب چلا آیا اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو کی وجہ سے میری سانسے بند ہونے لگی تھی میری طبیعت خراب ہونے لگی میرا سر چکرانے لگا اس کی نظروں میں شیطانی حوض صاف نظر آ رہی تھی وہ مجھے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے یہ حسن کہاں سے چرایا ہے میں جو اس کی قربت پا کر بے ہوش ہونے لگی تھی اس کی بات سن کر میں نے کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا اور جلدی سے وہاں سے جان چھڑا کر بھاگنے لگی تھی وہ اچانک خودی بول اٹھا کہ آپ پر یہ لال رنگ کا جوڑا خوب ججتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان سے کوئی پری اتر آئی ہو میں نے ایک لمحے کے لیے اس کی شیطانی نظروں کو دیکھا جو بڑے آرام سے مجھ پر شیطانی نظریں جمعے مجھ سے بات کر رہا تھا میں بینہ کوئی جواب دیئے ہی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو اس نے مجھے پھر سے آواز دے کر رکا میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اپنا حسن برباد کر رہی ہیں گھر جائداد زمین بابا نے تو جاتے جاتے آپ لوگوں کے حصے میں پھوٹی کوڑی بھی نہ چھوڑی اور آپ لوگ اب میرے رحم و کرم پر پڑے ہیں آپ کے شوہر کو تو اتنی بھی توفیق نہیں کہ اپنے اور آپ کی مستقبل کے لیے کچھ سوچ لے میں جتنا کام اسے بتاتا ہوں وہ اتنا ہی کام کر کے گھر آ جاتا ہے بابا بھی اس کی اسی کامچوری سے تنگ تھے اور اس لیے بابا نے اس کے حصے میں کچھ بھی نہ چھوڑا تاکہ وہ محنت کر کے کچھ حاصل کرے لیکن بابا کے انتقال کے بعد وہ میرے ٹکڑوں پر پلنا مناسب سمجھتا ہے ایک ایسے شخص کے ساتھ اب اپنی جوانی اور زندگی کیوں برباد کرنا چاہتی ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکا وہ تو آپ کی جھولی میں ایک اولاد بھی نہ ڈال سکا میرے دیور نے جان بوجھ کر میری دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اولاد کے نہ ہونے کے دکھ میں میں دن بدن جلتی جا رہی تھی اچانکہ میری آنکھیں پانی سے بھڑنے لگیں تو میرے دیور کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے صحیح جگہ پر نشانہ باندھا ہے وہ ایک دفعہ پھر میرے قریب آتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کی جوانی دیکھ کر تو کبھی کبھی میں بھی غائل ہونے لگتا ہوں آپ ایک نکمے شخص کے پیچھے خود کو تباہ کر رہی ہیں ایک دفعہ آگے بڑھ کر تو دیکھیں آپ کو زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی اور آپ کی جھولی اولاد سے بھی بھر جائے گی میں آپ کی حسن کو اپنی دولت سے اور اپنی محبت سے مزید نکھار دوں گا میں نے حیرت سے دیور کی طرف دیکھا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے میرے دیور نے کہا میں آپ کے ساتھ کچھ قیمتی لمحے گزارنا چاہتا ہوں میرے بھائی کے ساتھ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا آپ اپنا کچھ وقت مجھے دے دیجئے اور بدلے میں مجھ سے سب کچھ لے لیں مجھے آپ کی حسن کی قدر ہے میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا بھابی بے فکر رہیں میرے بھائی کو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہوگا اور نہ ہی میری بیوی کو ہم آرام سے ایک دوسرے کو وقت دیں گے اور خوش رہیں گے مجھے پتا ہے کہ آپ کو دولت چاہیے تو وہ میں آپ کو بے شمار دوں گا اگر اس وقت میرے اردگرد کوئی اور مجود نہ ہوتا تو میں اپنے دیور کی مو پر ایک زوردار تھپڑ مار دیتی لیکن اس وقت میری حالت ایسی نہیں تھی کیونکہ میں جس حویلی میں کھڑی تھی وہ اسی کے نام پر تھی اور جو روٹی ہم کھاتے تھے وہ بھی اس کی مرہون مند تھی میرا شہر واقعے میں ہی ایک کامچور آدمی تھا جو اکثر سارا دن میں دو گھنٹے کام کر لیتا تو اگلے دو دن تک سب پر احسان جتاتا رہتا میرے شہر نے کبھی میری تعریف نہیں کی تھی اور اپنے دیور کے مو سے اپنی ایسی تعریف سن کر میں اندر ہی اندر کھل اٹھی تھی یہ بات واقعی سچا کہ عورت تعریف کی بکھی ہوتی ہے اور میرے دیور نے میری تعریف کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی میں اپنے دیور کو مسکراتا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور دروازہ بند کر کے غصے میں بیٹ پر بیٹ گئی مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کس طرح خود کو اس مشکل سے نکالوں کیونکہ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے روز ہی اپنے دیور کی شکل دیکھنی تھی اور مجھے رہ رہ کر اپنے اوپر ہاوی ہوتا اس کا شیطانی وجود یاد آرہا تھا جیسے ہی میرے شوہر گھر واپس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کوئی انتظام کیجئے کہ ہمارا اپنا کاروبار سیٹ ہو جائے اور ہم فیصل کے محتاج نہ رہیں یہ سنتے ہی میرا شوہر کہنے لگا کہ نیا کاروبار شروع کر کے اس پر بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور بہت کام کرنا پڑتا ہے اور مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا جب فیصل کا جمع جمعہ کاروبار موجود ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں خواریاں اٹھاتا پھروں ہماری ضرورت ہی کتنی ہے تم خوام خواہ خود کو ہلکان نہ کرو مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ مجھے اس آدمی کے ساتھ ساری زندگی ایسے ہی دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنا ہوگا کیونکہ اس میں مردو والی تو کوئی بات تھی ہی نہیں نہ ہی شرم تھی اور نہ ہی غیرت میں اب اس طر پر کروٹ بدل کر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگی تو نہ جانے کیوں مجھے فیصل کی بات ٹھیک لگی کہ میں اپنے شہر کے ساتھ دھول میں ہی زندگی برباد کر رہی ہوں یہی وقت اگر میں فیصل پر لٹا دوں تو بدلے میں مجھے بہت کچھ حاصل ہو جائے گا وہ میرے ادھورے جذبات کی تسکین بھی کر دے گا اور دولت کی بھی کوئی کمی نہ ہوگی میں نے دل میں سوچا کہ میں بابا کی دوسری حویلی کو فیصل سے کہہ کر اپنے نام کروا لوں گی اس طرح میرے ہاتھ کچھ تو آئے گا اگلے دن جب میرا شہر دوبارہ سے حویلی سے چلے گئے تو پھر سے فیصل میرے پیچھے پیچھے پھڑنے لگے میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کی بات قبول ہے اور مجھے جب بھی کوئی موقع ملا تو میں خود ہی اس کے پاس چلی آؤں گی میری بات سنتے ہی فیصل کے چہرے پر خوشی دوڑی دروازے آپ پر کھلے ہوئے ہیں وہ اس وقت اپنی بیوی سے الگ کمرے میں رہ رہا تھا کیونکہ اس کی بیوی کو مکمل طور پر آرام کی ضرورت تھی اور اس کی بیوی کے ساتھ ہر وقت ایک نوکرانی موجود رہتی تھی اگلے دو دن ایسے ہی گزر گئے اور مجھے کوئی موقع نہ مل سکا کیونکہ میرا کامچور شہر گھر پر ہی بیٹھا رہتا تھا رات جب میں کمرے میں آئی تو میرا شہر کہنے لگا کہ وہ کسی کام سے جا رہا ہے اور میں اس کا انتظار نہ کروں یہ سن کر میں نے شکر کیا کہ منحوس تو باہر جائے مجھے فیصل کے پاس جانے کا موقع مل گیا تھا میں نے ہلکی سے کالے رنگ کی ساڑی پہنی اور خود پر ڈھیر سارا پرفیوم چھڑکا دیا خوبصورت تو میں پہلے سے تھی اب تیار ہو کر کیامت ڈھا رہی تھی مجھے کسی بھی طرح فیصل سے دوسری حویلی کو اپنے نام کروانا تھا تاکہ میں بعد میں فیصل سے جان چھڑوا کر ایک پر سکون زندگی گزار سکتی خوبصورت سورنے کے بعد جب مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ اب سارے ملازم اپنے کمرے میں چلے گئے ہیں تو میں اپنے کمرے سے نکل کر فیصل کے کمرے کی طرف بڑھی فیصل کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا ہوا تھا اور اس سے پہلے کہ میں کمرے کے اندر پوری طرح سے قدم رکھتی یہ دیکھ کر میری جان نکل گی کہ وہاں تو پہلے سے ہی فیصل کے ساتھ میرا شہر موجود تھا میں نے اپنا سر پکڑ لیا کیونکہ میرے شہر نے یہ کہا تھا کہ وہ کام سے جا رہا ہے لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ وہ حویلی سے باہر جا رہا ہے میں غلط سمجھ بیٹھی تھی اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے کی طرف کا راستہ لیتی میرے شہر کی آواز نے مجھے وہاں رکنے پر مجبور کر دیا تھا جس طرح کی بات وہ دونوں بھائی آپس میں کر رہے تھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شہر ایسا بھی کچھ کر سکتا ہے لموں میں ہی میں زمین پر مو کے بل گر پڑی تھی میرے شہر نے بغیرتی کی انتہا کر دی تھی میں تو اسے صرف کام چور سمجھتی تھی لیکن وہ تو انتہائی گھٹیا شخص نکلا وہ فیصل سے کہہ رہا تھا کہ تم زرینہ کے ساتھ جو چاہے کرو اور جیسا بھی سلوک کرو یا پھر اسے استعمال کرو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں خود اپنی بیوی کو تمہارے کمرے تک پہنچا دوں گا لیکن بدلے میں تم نہ ہی کبھی مجھے اس حویلی سے نکالو گے اور نہ ہی مجھے کاروبار سے الگ کرو گے اور مجھے زرینہ کے ساتھ تعلقات پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میں اس حویلی سے باہر نکل کر کوڑی کوڑی کا محتاج نہیں ہونا چاہتا فیصل کہنے لگا کہ میں نے زرینہ سے بات کی ہے اور جلد ہی میرے کمرے میں وہ خود چلی آئے گی لیکن تمہیں ہر رات دیرے پر گزارنی ہوگی تاکہ زرینہ پر سکون ہو کر میرے ساتھ رہ سکے بدلے میں میں تمہیں کاروبار میں حصہ بھی دوں گا اور اس حویلی سے بھی کبھی نہیں نکالوں گا میرے شہر نے مسکراتے ہوئے ڈیل ڈن کر لی تھی میں جو یہ سوچ کر فیصل کے کمرے تک آئی تھی کہ اس سے بدلے میں ایک حویلی اپنے نام لکھوا لوں گی میرا شہر تو مجھ سے بھی دس قدم آگے نکلا تھا اس نے تو اپنے بھائی کے ساتھ میرا ہی سودا کر دیا تھا میرا شہر جیسے ہی فیصل کی کمرے سے نکلنے لگا تو میں خود ہی ایک پلر کی پیچھے چھپ گئی اور جب وہ حویلی سے باہر چلا گیا تو میں فیصل کی کمرے میں داخل ہوئی مجھے اس طرح بند سمر کر اپنے کمرے میں آتا دیکھ کر فیصل خوشی سے پاگل ہو گیا اور تڑپ کر میرے پاس چلا آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے بستر پر بٹھا لیا اور بار بار مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتا ہوا میرے بدن کو اپنی آنکھوں میں سما رہا تھا اس کی بے تابیاں اروج پر تھیں اور وہ بہت زیادہ مدھوش نظر آ رہا تھا میں فیصل کی کان کے قریب جھکی اور آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ میں ہمیشہ کے لیے اس کی ہو سکتی ہوں اگر وہ میری ایک بات مان لے میری بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے چونکا تھا لیکن میں جانتی تھی کہ آج کی رات وہ میری ہر بات مان لے گا وہ تو مجھے دیکھ کر اپنے جذبات کابو میں نہیں کر پا رہا تھا اور میری بات سن کر فوراں ہی کہنے لگا زرینہ تم حکم تو کرو میں تمہارے لیے جان بھی دے دوں گا میں تو خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب تم ہمیشہ میری ہو کر رہو میں نے اس کے کان میں ایسی بات کہی کہ وہ اچھل کر رہ گیا اور کہنے لگا زرینہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو میں اپنے پورے ہوش و حواظ میں یہ بات کر رہی ہوں اگر وہ میری بات مانے گا تب ہی میں خود کو پوری طرح اس پر آیا کر دوں گی اور ساری زندگی کے لیے اس کی غلام ہو جاؤں گی فیصل کے چہرے پر ایک شتانی مسکرہٹ پھیل گئی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میری بات مان گیا ہے اور میرے چہرے پر مسکرہٹ آ گئی تھی اپنے کمرے سے لے کر فیصل کی کمرے تک کا راستہ میں نے بہت مشکل سے تیہ کیا تھا لیکن دروازے پر کھڑے ہو کر جو گفتگو میں نے سنی تھی اس کے بعد آگے کی منزل خود بخود آسان ہو گئی تھی وہ مجھے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کرے گا میں نے مسکرہ کر کہا کہ مجھے اس کی بات پر یقین ہے اگر وہ اپنے وعدے کا پابند رہا تو میں اسے زندگی بھر اسی طرح خوش رکھوں گی جب میں اپنے کمرے میں آئی تو میرا شوہر موجود نہیں تھا میں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور آرام سے بستر پر گر کر سو گئی زندگی کا ایک نیا باپ شروع ہونے جا رہا تھا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا میں نے فیصل سے کہا تھا کہ میں ساری زندگی کیلئے اس کی ہو سکتی ہوں اگر وہ میری شوہر کو گھر اور جائیدات سے بے دخل کر کے سڑک پر کھڑا کر دے تو اور وہ مجھ سے نکاح کر لے میں اپنے شوہر سے طلاق لے کر اس کی بیوی بن جاؤں گی ہمارے ہاں تو ویسے بھی مردوں کی دو شادیوں کا رواج عام تھا فیصل کے کمرے تک جانے سے پہلے میں ہر پل اسی شش و پنچ میں مبتلا تھی کہ میں اپنے شوہر کو کتنا بڑا دھوکہ دے رہی ہوں لیکن جب میں نے اپنے شوہر کی بات سنی کہ وہ اپنی کام چوری کی وجہ سے مجھے خود ہی اپنے بھائی کی بستر پر پیش کرنا چاہتا ہے تو میرے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی اور میں نے سوچا کہ اپنے شوہر کے ذریعے کیوں فروخت ہوں اگر مجھے فیصل کے بستر تک جانا ہی تھے تو اپنے شوہر کو چھوڑ کر کیوں نہ فیصل سے نکاح کر لوں مجھے معلوم تھا کہ ایک دو دن میں فیصل میرے شوہر کو نہ صرف اس حویلی سے نکال دے گا بلکہ کاروبار سے بھی الگ کر دے گا اور میرا شوہر روپے کے لیے بھی محتاج ہو جائے گا جس محتاجی سے بچنے کے لیے وہ میرا سودا کر رہا تھا میں نے اسے اسی محتاجی میں زندگی بھر کے لیے دھکیل دیا تھا وہ میرا جسم بیچ کر پیسہ کھانا چاہتا تھا جو مجھے کسی صورت قبول نہیں تھا فیصل نے وعدے کی مطابق اگلے ہی دن میرے شوہر کو باہر کر دیا تھا اور میں نے اپنی شوہر سے تلاک لے لی تھی میں حویلی میں ہی عدد کزار رہی تھی فیصل نے اپنی دوسری شادی کی خبر بھی اپنی بیوی کو دے دی تھی جس پر اس نے بہت شور ڈالا فیصل کو ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور آخر شور ڈال کر وہ بھی چپ ہو گئی اب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میرے سسر نے میرے شوہر کو جائے دات سے بے دخل کرنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا کیونکہ وہ اس لائک ہی نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک جمع جمعہ کاروبار دیا جاتا میری کہانی پڑھنے میں اور سننے میں عجیب ضرور ہے لیکن یہ حقیقت کا ایک پہلو ہے جو اکثر عورتیں فیس کر رہی ہیں آپ کے خیال میں میں نے اپنے آپ کو شوہر کے ہاتھوں فروخت نہ کر کے اس کے ساتھ جو کیا وہ ٹھیک کیا اور میرا فیصل کے ساتھ شادی کا فیصلہ کیا ٹھیک تھا اپنی قیمتی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ